پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا مُلْقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُقَرْنِينَ اور جب اس میں وہ جہنم کے کسی تنگ جگہ سے پھیکے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جب جہنم کے کسی تنگ جگہ سے پھیکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے موت کو یاد کریں گے اللہ خود پر دیکھئے اللہ رب العالمین کتنی خطرناک جہنم کی وعیدیں بتا رہا ہے کتنی خطرناک وعیدیں سنا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو جو ہے مجرمین کو معاندین کو جب اللہ رب العالمین زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کے کسی تنگ جگہ سے پھیکیں گا تو یہ لوگ اپنی موت کو پکاریں گے اپنی موت کو یاد کریں گے تاکہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے ہاں اللہ رب العالمین کے غید و غضب سے یہ بچ جائیں جہنم کے غید و غضب سے یہ بچ جائیں ایسی یعنی موت آ جائے تاکہ ان کا کام ختم ہو جائے تمام مسئیبتیں پریشانیوں سے ان کو چھٹکارہ مل جائے اسی لیے یہ موت کو پکاریں گے لیکن اس وقت بھی ان سے کیا کہا جائے گا بہت خطرناک جملہ اللہ رب العالمین کہے گا آگے کی آیت میں جس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ضرور بھی ضرور اس پروگرام کو دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت خطرناک جہنم کی وعید بتائی کہ یہ مجرمین کو اللہ رب العالمین جہنم کی تنگ جگہ سے یعنی بہت کنجسٹیڈ جگہ سے اللہ رب العالمین ان کو جو ہے پھیکے گا اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ مسلسل بات کر رہے ہیں رات میں سوتے وقت میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے اور ہم نے الحمدللہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور بھی ضرور ان دعاوں کو یاد کیا ہوگا اور آپ ضرور بھی ضرور عمل کر رہے ہوں گے آج ایک ایسا عمل میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کہ جب وہ پورے دن میں گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہے تو رات میں اللہ کے نبی نے ایک ایسا ذکر سکھایا ہے کہ جب وہ اس ذکر کو کر لو تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کو بہت زیادہ عجر عطا کریں گے حدیث اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت لے کر کے گئی یعنی چکی پیسنے میں ان کو جو تکلیف ہوتی تھی اس کی شکایت لے کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیاں آئے ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس گئی تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی لہذا حضرت فاطمہ کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی اور حضرت عائشہ سے انہوں نے شکایت کی کہ تقلیف ہوتی ہے چکی پیسنے میں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ غلام دے دیں تو حضرت فاطمہ وہاں سے حضرت عائشہ کو کہہ کر کے چلی گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجے بتلائی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اس وقت حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے زمین پر جو ہے سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت علیہ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی قدموں کی تھندک کو اپنے سینے میں محسوس کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے کیا میں تمہیں اس سے کوئی ایک اچھی بات نہ بتاؤں یعنی جو تم اس سے طلب کر رہے ہو اس سے ایک اچھی چیز میں دینا چاہتا ہو یعنی تم غلام اس سے مانگ رہے ہو میں اس سے بڑھ کر کے ایک چیز تمہیں دینا چاہتا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر لیٹو تو تئینتیس مرتبہ اللہ اکبر تئینتیس مرتبہ سبحان اللہ تئینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم جو ہے غلام جو تم مانگنے آئے ہو اس غلام سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے رات میں سونے سے قبل تئینتیس مرتبہ سبحان اللہ تئینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تئینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو یہ تمہارے لئے کسی خادم سے زیادہ بہتر ہے خادم سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جو ہے اس ذکر کو کر لیا کرو یہ ذکر خادم سے بہتر ہوگا تو لہذا ناظرین یہ بہت پیاری بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے لہذا ہر ایک کو یہ پڑھنا چاہیے خصوصی طور پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں دن بر تکلیف ہوتی ہے تو یہ دعا کو پڑھیں جیسے کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کی نبی نے کہا کہ تکلیف ہے تو اس ذکر کو پڑھ لو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر تو یہ کسی خادم سے بہتر ہوگا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ضرور بزرور ہم اس چیز پر عمل کریں یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں